کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اکیرا کو جو کی آدھی رات میں زومبی ووئی کو دیکھ رہا ہے جس میں ایک لڑکا کئی سارے زومبی سے بستے ہوئے بھاگ رہا ہے کیونکہ اکیرا اپنی آفیس لائف سے تنگ آ چکا تھا اس لئے وہ سوچتا ہے کہ آفیس سے اچھا تو زومبی لائف ہی ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے اس کے بعد ہم تین سال پہلے کا سین دیکھتے ہیں جب اکیرا اپنی نئی جوب جوائن کرتا ہے جو کی ایک پروڈکشن کمپنی ہے اکیرا اس ج جوب تھی اور پہلے دن اسے کمپنی کا اٹماسفیر کافی پسند آتا ہے اکیرا کا بوس جو کی کافی روڈ ہے وہ اسے ورکنگ ایریا دکھاتا ہے اور کوئی بھی ہلپ کے لئے دیپارٹمنٹ چیف کوسوگی سے بات کرنے کو کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتا ہے ساوری جو کی اسی آفیس میں مین اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی اجانک سے اکیرا سے ٹکرا جاتی ہے اکیرا کو ساوری کافی اچھی لگتی ہے ساوری اسے اپنا ٹیبل دکھاتی ہے اور گوڑ لگ وش کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتی ہے شام کو اکیرا اور اس کے کو ورکرز ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر وہ اکیرا سے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ لوگ اس سے کافی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اکیرا کو وہاں ساوری بھی دکھتی ہے اور اسے وہ اپنی جیسی لگتی ہے اس لئے وہ کڑی محنت کر کے اسے امبریس کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے کچھ دیر بعد باقی سارے ورکرز اوٹ جاتے ہیں اور اپنے آئیڈی کارڈز اپنے آفیس میں کام کرتے بھی گزارتا ہے آخر کار اکیرا دو دن بعد آفیس سے اپنے گھر جا پاتا ہے اور وہ اب اتنا تھک چکا ہے کہ گھر جا کر وہ سیدھا سو جاتا ہے اگلی صبح اکیرا ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ پوری محنت سے پھر سے کنٹینو کرے گا کیونکہ ایک کریئر اس نے ہی ڈیسائٹ کیا تھا اکیرا پھر سے جوش کے ساتھ آفیس جاتا ہے وہاں اسے کمپنی کے ایکسپلائیٹیٹیو ورکلچر کا بتا چلتا ہے کہ کیسے امبرائز سارے دن اور رات بس کام ہی کرتے رہتے ہیں اور دن بھر سگریٹ اور گولڈنگ پیتے ہیں اور ساتھ اس کا بوس کا سگی بہت زیادہ کھڑوس ہے ایسا کرتے کرتے اکیرا کی جاپ کا ایک سال اور بھی جاتا ہے اگلے دن اکیرا کا بوس اسے ایک ایمپلائیٹ جو کی جاپ چھوڑ کر جا چکا تھا اس کا کام بھی پکڑا دیتا ہے جس وجہ سے اسے آج رات پھر سے اوور ٹائم کرنا پڑے گا اکیرا ان سب سے اتنا فرسٹریٹ ہو چکا تھا کہ وہ سوچتا ہے کہ شاید ایک مسائل آگ کر میرے اوپر گڑ جائے تب ہی ساوری اس کے لئے لنچ لے کے آتی ہے کیونکہ اس نے لنچ کے دوران بھی کام کیا تھا یہ دیکھ کر اکیرا کو کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے اکیرا اس آفیس میں ابھی تک ٹیکا ہوا تھا اکیرا کو ساوری پہ سیکرٹ کرش ہے پر وہ اپنی فیلنگ اس سے شیئر نہیں کر پاتا پر تب ہی اس کا سی او بوس ساوری کو اپنے کیابن میں بلاتا ہے اور اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے کچھ سمیں اور گز اکیرا کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے وہ جاب چھوڑنے کا سوچتا ہے پر پھر اس کو لگتا ہے کہ ٹیم کو اس کے حصے کا لوڈ اٹھانا پڑے گا اور اس کی کمپنی سے بھی بیکار کمپنی اس انڈسٹری میں ہے فائنلی ایک سال اور بھی جاتا ہے اور تیسرا سال آتے آتے اکیرا ایک پوری طرح سے کاؤپریٹ کا گلام بن جاتا ہے وہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ سوسائٹ کرنے کا بھی سوچن لگتا ہے اگلی صبح اکیرا پھر سے آفیس جانے کو نکل ہی رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اس کی سائیکل کے رینڈ کا نوٹیس ملتا ہے وہ رینڈ پہ کرنے کے لیے بیلڈنگ کے مینجر کے روم پر جا کر اس کے دروازے کو نوک کرتا ہے اکیرا نوٹیس کرتا ہے کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے تو وہ روم کے اندر چلے جاتا ہے اور اچانک سے چاک اٹھتا ہے اکیرا دیکھتا ہے کہ بیلڈنگ کا مینجر ایک زومبی بن چکا ہے اور اپنی وائف کو کھا رہا ہے مینجر اکیرا کو دیکھ کر اس کے بیچے بڑھ جاتا ہے پر اکیرہ اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگتا ہے لیکن بہار بھاگتے ہوئے اور بھی زومبیز اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں بھاگتے بھاگتے وہ بیلڈنگ کی چھت پر آ جاتا ہے پہلے تو اکیرہ سوچتا ہے کہ وہ آفیس کے لئے بلیٹ ہو جائے گا پر جب وہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ زومبی میں بدل چکے ہیں تب وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اب اسے آفیس نہیں جانا پڑے گا وہ بیلڈنگ سے کوت کر ایک ٹین شیڈ میں سیف لینڈنگ کرتا ہے اکیرہ کی خوشی کا اب ٹھیکانہ نہیں رہا کیونکہ اب اسے یہ دنیا بلاک این وائٹ سے کلر فول لگنے لگی تھی اور وہ ایک چھت پر جا کر لیٹ جاتا ہے اور جو چیزیں اس نے کام کے بوجھ میں چھوڑ دی تھی ان سب کو کرنے کا وہ سوچتا ہے پر اجانک سے اسے میس ساوری کی یاد آیا تھی ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لئے اپنی سائیکل کو لے کر فل سپیڈ سے زومبی کو ڈوج کرتے ہوئے ساوری کے ایٹریس پر پہنچ جاتا ہے پہ پہلے تو وہ اندر جانے سے کافی چھکتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ساوری اسے چپکو نہ سمجھے پھر وہ نوڈس کرتا ہے کہ روم کا دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا ہے اور جیسے ہی وہ اندر کی اور گھوستا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بوس وہاں پہ پہ پہلے سے ہے جو کی اب زومبی میں بدل چکا ہے اکیرہ اس پر اپنی ساری بھڑاس نکالتے ہوئے ایک پنچ مارتا ہے جس سے اس کا بوس کھڑکی کو توڑتے ہوئے بیلڈنگ سے سیدھا نیچ پر اکیرہ جب دیکھنے کے لئے مورتا ہے تب اسے یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے کہ ساوری بھی اب ایک زومبی میں بدل چکی ہے اکیرہ اپنا پیار اس سے کم فیس کرتا ہے اور اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے رات کو وہ اکیلے ایک سٹور کے بار بیٹھ کر بیر پیتا ہے اور سوچتا ہے یا تو ہم آج مر سکتے ہیں یا پھر ساٹھ سال بعد پر ہمارے پاس کبھی ان چیزوں کو کرنے کا وقت نہیں رہتا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ سٹور اسے ایک ڈائری اور پین لیتا ہے اور مرنے سے پہلے جو بھی چیز وہ کرنا چاہتا ہے وہ اسے ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہے اور اکیرہ اس ڈائری کو نام دیتا ہے 100 things i want to do before becoming a زومبی اب اکیرہ کو ایک سپنا آتا ہے جس میں اس کا کھڑو شیب اسے اورورور کروا رہا تھا اور ساتھ ہی اس پر چلا بھی رہا تھا اجانک اس اکیرہ کی نیند کھلتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ زومبی پینڈمک کی وجہ سے اب اسے آفیس کام پہ نہیں جانا پڑے گا سب سے پہلے اکیرہ تین سال سے جمع ہوئے کچھرے کو روم سے ساف کرتا ہے اور پھر فریج سے بیر نکال کر پینے لگتا ہے وہی نیوز چینل پہ ٹوکیو کی فٹیج دکھائی جا رہی تھی جہاں زومبی وائرس کافی تیجی سے پورے شہر میں فیل رہا تھا اور ہر طرف بس آگ دھڑک رہی تھی انٹرنیٹ اور فون لائنز تھب ہو جگی تھی ساتھی نیوز آفیس میں بھی زومبی اس نے اٹیک کر دیا تھا اور نیوز اینکر کو بھی مار دیا تھا پر اکیرہ ان سب پہ تھیان نہ دیتے ہوئے اپنی بیر پیرا ہوتا ہے کیونکہ آج پورا دن وہ انجوائی کرنے والا تھا اکیرہ جب بیر کی دوسری کین لینے کے لیے فریج چیک کرتا ہے تب وہ شاک ہو جاتا ہے کیونکہ فریج میں تو اب ایک بھی بیر نہیں بچی تھی اکیرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ شاپ سے اور بیر لے کے آئے گا اکیرہ کی بیلڈنگ کے نیچے والے فلور میں ایک کپل زومبی سے بچنے کے لیے لاغ ہو رکھے تھے وہ کافی گبرائے ہوئے تھے اور انہیں بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کیا کرنا چاہیے تب ہی وہ اکیرہ کو پائپ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھ کر چاک جاتے ہیں اکیرہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کی بیلڈنگ کے سیڈیو میں زومبی اس نے قبضہ کر لیا ہے اس لئے وہ پائپ سے نیچے جا رہا ہے تاکہ اس سٹور سے کچھ سمال آ سکے اکیرہ ان کے لیے بھی سمال آنے کے لیے پوستا ہے اور سائیکل لے کے فوراں سٹور کی طرف جانے لگتا ہے راستے میں اکیرہ نوٹس کرتا ہے کہ زومبی اس کی دادہ کل سے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے پر وہ کیسے بھی کر کے سٹور تک پہنچ جاتا ہے سٹور کے بھارے ایک سائیکل پہلے سے پارک تھی جس کے اوپر ایک کیمرہ لگاوا تھا اکیرہ بیئر بیئر جلاتے ہوئے سٹور کے اندر جاتا ہے اور اچانک سے شانت ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ایک لڑکی ملتی ہے جو کی سٹور سے کچھ ضروری سمال لینے وہاں آئی بھی تھی اکیرہ بیئر نکالتے ہوئے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اکیرہ کو ignore کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے اکیرہ اس سے ایک دوسرے کا کانٹیکٹ ایکسچینج کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے پر لڑکی کہتی ہے جس کو رسک انیلائز کرنا بھی نہیں آتا ما اس کے ساتھ ٹیم اپ کرنے کا سوج بھی نہیں سکتی اور اس لئے مجھے بینہ اپنا کانٹیکٹ دیئے یہاں سے جانا ہوگا اتنے میں کچھ زومبیز سٹور کے اندر گھوساتے ہیں اور ان دونوں پر حملہ کر دیتے ہیں اکیرہ لڑکی کو زومبی سے بچانے کے لیے خود اس کے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے پر وہ لڑکی اکیرہ کو اٹھا کر پیچھے گیرا دیتی ہے اور تبھی ایک انکنٹرول ٹرک ان زومبیز کو کچھلتا ہوا سٹور میں کھج جاتا ہے کیونکہ ٹرک ڈرائیور بھی زومبی وائرس سے انفیکٹیڈ تھا لڑکی اپنی کیمرے والی سیکل کو اٹھا کر ماں سے چلے جاتی ہے پر اکیرہ کی سیکل اس ٹرک کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے اکیرہ کو وہ لڑکی کافی سندر لگتی ہے اچانک سے ایک زومبی اٹھ کر اکیرہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے اکیرہ اس سے دور بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ایک سکوٹی جس میں کی لگی ہوئی ہے وہ روڈ میں پڑی ہے اکیرہ اس سکوٹی کو لے کر ماں سے نکل جاتا ہے اکیرہ کو یاد آتا ہے کہ پینڈمی کتنی تیجی سے فیل رہا ہے کہ ہر جگہ بائکس اور سکوٹی کی کیس ان میں لگی ہوئی تھی اکیرہ کو سکوٹی سے بھی اچھے ایک موٹر سیکل روڈ میں دیکھ جاتی ہے جسے وہ جلدی سے اٹھا لیتا ہے گھر پوستے ہی اکیرہ واپس سے پائپ کے سہارے سے بیلڈنگ کے اوپر چڑھتا ہے اور ان کپلز کی بالکنی میں پہنچ کر آواز دیتا ہے اور ان کے گھر کی اتنی خراب دردشہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ زومبیز نے ان پر حملہ کر دیا ہوگا اب اکیرہ اپنے روم میں بیٹھ کر بیر پیتا ہے اور ڈیری نکال کر وہ ساری وشیس لکھتا ہے جو وہ کبھی نہ کبھی کرنا چاہتا تھا اور جو وشیس اس نے پوٹی کر لی تھی وہ انہیں کار دیتا ہے دوسری درف ہمیں اس لڑگی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اکیرہ کو سٹور میں ملی تھی اس کا نام سیزوکا ہے اور وہ سبت 6 بجے اٹھ کر ایکسرسائز کرتی ہے اور ساتھ ہی ریڈیو پہ نوز بھی سن رہی ہوتی ہے ورکاوٹ ختم کرنے کے بعد وہ پروٹین ٹیبلٹس کو کھاتی ہے اور کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ possible نہیں ہو پاتا اس کے بعد وہ ایک لیسٹ یار کرتی ہے جس سے وہ زیادہ سمیں تک سربائیب کر پائے اس کے بعد وہ زومبیز موویز دیکھتی ہے جس سے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ زومبیز دو درگی ہوتے ہیں ایک تو سلو اور ایک فاز سلو زومبیز واک کرتے ہوئے چلتے ہیں بلکہ فاز زومبیز دوڑتے ہوئے اپنے شیکار کو پگڑتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ رینجرس ہوتے ہیں ساتھ ہی اس پینڈیمیک میں دونوں ٹائپز کے زومبیز ہیں اور جب آپ کا سامنا کسی زومبیز سے ہو اور اگر آپ کو ان کا ٹائپ پتا لگ جائے تو چانسز اور سروائیول انکریز ہو جائیں گے سیزو کا زومبی ٹائپز کو پہچاننے کے لیے اپنے کیمرے والی سیکل کو لے کر بہار نکل جاتی ہے وہ واپس سے اس سٹور میں جاتی ہے اور ضرورت کا سامان لینے لگتی ہے ساتھ ہی اس کا کیک لینے کا بھی کافی من کرتا ہے پر خود کو فٹ رکھنے کے لیے وہ شیوگر کو آبائی کرتی ہے تب ہی اس ٹور میں اکیرا آتا ہے جسے سیزو کا اپنے سائیکل پر لگے کیمرے کی مدد سے فون پر اس کی فٹ دیکھ رہی تھی سیزو کا کو پتا لگ جاتا ہے کہ کچھ زومبیز اس کے بیچے بیچے آ رہے ہیں ساتھ ہی ایک انکنٹرول ٹرک بھی اس کی اور آ رہا ہے سیزو کا صحیح ٹائم کا بیٹ کرتی ہے اور اکیرا کو فالتو زیزو کے لیے ریس لینے کو منع کرتی ہے تبھی صحیح سامنے پر وہاں ٹرک بھی کریش ہو جاتا ہے اور سارے زومبیز اسے کچل جاتے ہیں اس کے بعد سیزو کا کھڑ جا کر کیپچر کی ہوئی ویڈیو کو دیکھتی ہے اور ساتھ ہی اکیرا کے بارے میں بھی سوستی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ایک بچی کو جو کی ایک کلب میں بیٹ کر رو رہی تھی تبھی اس کلب کا مینیجر شو اس کے پاس آتا ہے اور اسے چھپ کر آتا ہے تبھی اس کا ایک ساتھی زومبی کے کلب کے باہر آنے کی خبر شو کو دیتا ہے جس کے بعد شو اس بچی کو ایک میٹنگ کا بہانہ دیتے ہوئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ زومبیوں پر حملہ کرنے کے لئے باہر چلے جاتا ہے اور ادھر اکیرا بھی اپنے بچپن کے دوست کینچوں سے ملنے کے لئے آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ گھنٹوں پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جب اکیرا اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتا ہے اور ایک کول سی بیرڈ کو گروہ کرنے کی سوستا ہے کیونکہ اب اسے کبھی بھی چاپ پر جانی کی ضرورت نہیں تھی اکیرا اپنے فیس پر مارکر سے بیرڈ کو ڈراؤ کرتا ہے اور اسے وہ کچھ خاص پسند نہیں آتی اس لئے وہ بیرڈ کو گروہ کرنے کا ایڈیا اپنی ڈائری میں سے کٹ کر دیتا ہے اکیرا سوستا ہے کہ آج اسے کیا کرنا چاہیے کہ تب بھی وہ دیکھتا ہے اس کے فون میں کچھ نوٹیفکیشنز آئی ہیں وہ سوستا ہے کہ یہ میسیجز بیک اپ انٹرنیٹ کی وجہ سے آئے ہوں گے اکیرا اتنے سارے میسیجز کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ بچھلے تین سالوں میں اسے انہیں دیکھنے کا ٹائم تک نہیں ملا تھا اکیرا کچھ میسیجز پر ریپلائی کرتا ہے اور ان کا ریپلائی آنے کا ویٹ کرتا ہے پر جب کوئی بھی ریپلائی نہیں آتا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب کافی لوگ نہیں بچے ہوں گے اکیرا اداس من سے سوچنے لگتا ہے جو وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سپینڈ کر سکتا تھا اس نے وہ برباد کر دیا اکیرا جب میسیجز کو سکرول کرتا ہے تب اسے وہاں پر کینچو کا نام دکھائی پڑتا ہے جسے دیکھ کر اکیرا سوچتا ہے کہ اس کے جیسا بندہ اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے دوسری طرف ہم کینچو کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ہوتل میں فرص کیا تھا کیونکہ ہوتل میں زومبیز قبضہ کر چکے تھے اس کے روم میں ہتھکڑیوں سے بنوی ایک زومبی لڑکی بھی تھی گینچو نے پانی کے سیوائے ان دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر اب حمد بھی نہیں بچی تھی گینچو اپنے کالیج کے ڈیس کے بارے میں سوچتا ہے جہاں اس کی ملاقات اکیرا سے ہوئی تھی اکیرا ہمیشہ ہی گینچو کے جوکس پر ایسا کرتا تھا اتنا سوچتے ہی گینچو کے پاس اکیرا کی کال آتی ہے جو کی گینچو سے اپنا لوگیشن ٹیکسٹ کرنے کو بولتا ہے پر گینچو کو یہ نام ممکن لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ پورے ہوتل میں زومبیز نے قبضہ کر رکھا تھا اکیرا بائیک لے کر ہوتل کے لیے نکل جاتا ہے سادھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ گینچو اور اکیرا کالیج فرینڈز ہیں اور وہ چار سال تک کالیج میں رب بھی کھیلا کرتے تھے کیونکہ کافی ہینڈزم ہے اور اکیرا کا کلوزز فرینڈ بھی اور بڑے ہونے کے بعد کیونکہ ایک بڑا ریال سٹیٹ ایجنٹ بن گیا تھا پر ایک دن جب اکیرا اور کیونکہ ایک بار میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ اکیرا کی جاپ کا کافی مزاگ بناتا ہے اور اسے اپنی لگزیریوس لائک فلیکس کرنے لگتا ہے جس بات پر اکیرا پھڑک جاتا ہے اب ہم پریزنٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں زومبیز نے کلب مینجر شوو کے ساتھیوں کو مار دیا اور اب وہ شوو کی طرف آگے بٹ رہے تھے شوو زومبیز سے بچنے کی ساری امیدیں ہو دیتا ہے دب ہی اچانک سے بہت تیز ہارن کی آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر سارے زومبیز اسی طرف جانے لگتے ہیں اصل میں اکیرا نے ربی بول کو کار کے ہارن میں ٹیپ کی مدد سے چپکا دیا تھا ڈھیر سارے زومبیز اس کار سے چپک جاتے ہیں اور اچانک سے کار بلاس سے ماری جاتے ہیں اکیرا جلدی سے کینچو کی ہوتل میں جاتا ہے اور اس سے بار میں ہوئی جگڑے کے لئے معافی مانگتا ہے کینچو بھی اکیرا کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے پر تک بھی ہوتل میں پھر سے زومبی آ جاتے ہیں اور ان دون اوپر حملہ کر دیتے ہیں اکیرا اور کینچو ہوتل کی چھت کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں کینچو کو کوئی سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ اکیرا سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ زومبیز کبھی بھی دروازہ توڑ کر اوپر حملہ کر سکتے تھے اکیرا اسے بتاتا ہے کہ وہ سامنے والی بیلڈنگ میں جم کریں گے جس پر کینچو کو بھروسہ نہیں ہوتا اکیرا کوت کر اس بیلڈنگ کے چھت پر پہنچ جاتا ہے پر کینچو اتنی ہائٹ دیکھ کر زم کرنے سے ڈر جاتا ہے اور اکیرا سے معافی مانتا ہے اصل میں کینچو کو بھی اپنی جو پسند نہیں تھی کیونکہ روز روز سے اپنے چہرے پہ فیک سمائل کرک کر اور جھونٹ بول کر بیکار کے کانٹریکٹس پر لوگوں سے سائن کروانے ہوتے تھے تاکہ ان کے کمپنی کو پروفٹ ہو اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں اسے کبھی بھی کوئی خوشی نہیں ملی دراصل کینچو ہمیشہ سے سٹینڈ اپ کومینڈین ملنا چاہتا تھا اکیرا اسے کہتا ہے کہ ابھی ایسا کرو اور مجھے دکھاؤ کہ تم اتنی دون سے جم کر سکتے ہو اکیرا کی باتیں سن کر کینچو میں جوشہ آتا ہے اور اس سے پہلے کی زومبیز اسے پکڑ پائے کینچو اس سے پہلے ہی جم کر لیتا ہے جم کرتے سمیں کینچو اپنے کپڑے بھی ہمیں پر آگ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھیج لیتا ہے رات کو دونوں سے چھت پر بیٹھ کر ویئر پیتے ہیں اور سنیکس کھا دے پر انجوائی کرتے ہیں اکیرا کو کینچو کے نیک جوکز کافی پسند تھے اب اگلے سین میں اکیرا زومبی والا گیم کھیل رہا ہوتا ہے پر اس میں وہ ہار جاتا ہے ساتھی کینچو کھانے کی تیاری کر رہا تھا اکیرا سو بیشس والی ڈائری سے گھر پر کیمپنگ کرنے والی ویش کو کٹ کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ پوری ہو چکی تھی کینچو اکیرا کو سی فور سرف کرتا ہے جو کی اکیرا کو کافی سوادیش لگتا ہے کینچو سے بتاتا ہے اس میں ایک سیکرٹ انگریڈنٹ ہے جو کی ہیم ہے اکیرا کینچو کی تاریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو اس لئے تم اتنے پاپلر ہو جس پر کینچو رسپونڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر لڑکے کو کھانا برانا آنا چاہیے اور اس لئے تمہیں کوئی ڈیٹ نہیں کرتا کینچو کی یہ بات سنکار اکیرا تو بہت گستہ آ جاتا ہے اور گستے میں وہ کہتا ہے کہ آج ہی وہ ایک لڑکی کو ڈیٹ کرے گا جس کے بعد دونوں چھت سے نیچے کی اور دیکھتے ہیں جہاں زومبیز کے سیوائے ایک بھی لڑکی نہیں تھی اور ایک زومبی لڑکی تو آجیب طرح سے بات بھی رہی تھی اس کے بعد کھانچو اکیرا کو سو وشش بیفور بیکمینگ آزومی والی ڈیری کو پڑھنے لگتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اکیرا کی ایک وش فلائٹ ایڈینڈنٹ کے ساتھ دینر کرنے کی تھی جو کی کھانچو کو کافی آجیب لگتی ہے کھانچو نوٹیس کرتا ہے کہ بھوک ٹائیڈل ہنڈرڈ وشش ہے پر اس میں تو 33 وشش ہی اکیرا نے لکھی ہوئی ہے کھانچو اس میں اپنی ایک وش سٹینڈ اپ کومیڈین بننے کی بھی لکھ دیتا ہے حالانکہ اکیرا اسے منع بھی کرتا ہے کھانچو اکیرا سے کہتا ہے اگر اس نے اس کی جان نہیں بچائی ہوتی تو وہ اس لب ہوتل میں ہی مر جاتا اس لئے آج وہ بھی اکیرا کے ساتھ رائٹ پڑ جائے گا اکیرا اسے آئی کے بھی کو رسا چلنے کو کہتا ہے کیونکہ اسے ایک بڑی سی ٹی وی میں گیم کھیلنی تھی اس کے بعد دونوں ٹی وی لینے کے لئے بائک پر نکل جاتے ہیں راستے میں اکیرا کھانچو سے بوستا ہے کہ تم نے شرینڈ اپ کومیڈین کیوں بننا ہے کھانچو سے بتاتا ہے بچپن سے ہی اسے کومیڈی شو دیکھنا کافی پسند ہے اس لئے یہ اس کا سپنا ہے جسے سن کر اکیرا بھی سوشن لگتا ہے کہ کیا اس کمپنی میں جانا اس کا سپنا تھا کھانچو اکیرا کو جلدی سے بان کرتا ہے کیونکہ آگے کا راستہ بلوک تھا اچانک سے وہاں دونوں دیکھتے ہیں یہ ایک آئل ٹرک جس کا ڈرائیور زومبی بن چکا تھا ان کی طرف تیجی سے بڑھ رہا ہے اور اگر وہ ان سے ٹکرا گئے تو ان کا منعہ تیہ ہے کھانچو اکیرا اسے جلدی سے کچھ کرنے کے لئے کہتا ہے اکیرا کو شرور والا انسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے جب وہ بیئر لینے سٹور میں گیا تھا اور اس کی ملاقہ سیزوکا سے ہوئی تھی تب ہی اکیرا کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ بائک کو ایک کار سے جم کراتے ہوئی انڈرگراؤنڈ سبوے میں لے جاتا ہے زومبیز بھرے ہوئے تھے کھانچو اور اکیرا بھکتے ہوئے ایک سٹور میں کچھ جاتے ہیں جہاں ان کے علاوہ تین آر لڑکیاں اور ایک آدمی ہوتا ہے وہ لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ چاروں دروس سے زومبی نے انہیں گھیر لیا تھا کھانچو کہتا ہے کیونکہ وہ لوگ ایک دپارٹمنٹ سٹور کے بیسمنٹ میں ہیں اس لئے انہیں کبھی کھانے کی کمی نہیں ہوگی جس کے بعد یہ لوگ کھانے کی چیزیں لے کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اکیرا اور کھانچو ریلائز کرتے ہیں یہ تو ان کی لکھیوی چیزوں میں سے ایک ہی ہے جس کے بعد سبھی لوگ ایک دوسرے کو انٹریڈوس کرتے ہیں ان کے نام تھے ریگا ماکی اور یوکاری کیونکہ وہ آدمی کافی ڈرہا ہوا تھا اس لئے وہ کچھ نہیں بولتا ریگا انہیں بتاتی ہے جب وہ اپنی لاشت فرائٹ سے جپان میں لینڈ ہوئی تب یہ زومبی پینڈمک شروع ہو گیا اور وہ یہاں پر فز گئی جسے سنکر اکیرا اور کھانچو ایک دم سے چاک جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا لگتا ہے کہ یہ لڑکیاں فرائٹ ایڈنڈنٹ ہیں یعنی کیئر ہوسٹیس اور فرائٹ ایڈنڈنٹ کے ساتھ رینر کرنا اکیرا کی ویش تھی اب اکیرا ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام یوکاری تھا اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر اس کے بارفرن کے بارے میں پوچھتا ہے پر یوکاری کو ایسی سیریس ٹائم پر اکیرا کا یہ سوال اچھا نہیں لگتا اکیرا کو بھی خود پر شرم آنے لگتی ہے اور وہ کینچو سے مدد مانگنے کے لئے جیسے ہی موڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کینچو تو پہلے سے ہی مانگی کو سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے اکیرا کو یہ برداشت نہیں ہو پاتا کینچو مانگی کے ساتھ کلوز ہو رہا ہے اور وہ یوکاری سے بات بھی نہیں کر پا رہا اس لئے وہ اپنے کپڑے اتار کر اپنی مسلز کو ان کے سامنے فلیکس کرنے لگتا ہے لیکن ایک ساتھ اکیرا پینے کی وجہ سے اکیرا کو اٹھ ہونے لگتی ہے پر دبیوکاری اس کے بیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھتی ہے اب ریکہ اور وہ آدمی ایک ساتھ بچے ہوئے تھے اس آدمی کے پیر میں زومبی کاٹ چکا تھا پر اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی جلد ہی وہ آدمی زومبی میں بدل جاتا ہے اور ریکہ پر حملہ کر دیتا ہے اس سے پہلے ریکہ کو سمجھ پاتی زومبی اسے کار لیتا ہے ریکہ کی چیک کو کینچو سن لیتا ہے اور دیکھنے کے لئے نیچے جاتا ہے ادھر یوکاری اکیرا کو بتاتی ہے کہ اس کا بائی فرنڈ ہے پر اب وہ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے پر وہ اسے جلد ہی ڈھونڈ لے گی اکیرا سمجھ جاتا ہے کہ یوکاری ایک اچھی لڑکی ہے اور سچ میں اسے اس کی چنتہ ہے کینچو اور ماکی جیسے ہی نیچے پاستے ہیں تو کینچو دیکھتا ہے کہ ریکہ ایک زومبی میں بدل چکی تھی ریکہ کینچو پر حملہ کرنے کے لئے تیجی سے اس کی طرف بھاگتی ہے پر کینچو بن جاتا ہے لیکن وہ ماکی کو کار لیتی ہے اور پھر سے ریکہ کینچو کی طرف بڑھتی ہے پر کینچو ایک سوٹکیس اس کے موپر دے مارتا ہے جسے کہ وہ مر جاتی ہے کینچو سوستا ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا پر ساتھی وہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ آدمی یہاں نہیں ہے ادھر یوکاری اکیرا کو بتاتی ہے کہ یہ اس کی جوب کا تیسرا سال ہے اور یہ جوب کافی فیزیکلی ڈیمانڈنگ اور مینٹلی تھکا دینے والی ہے پر پھر بھی وہ اسے کر رہی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پیسنجر کی لائفز ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن ایک دن ایک بودھا آدمی اسے کافی گستہ ہو گیا فلائٹ کی ڈیلے کی وجہ سے اور اس نے سب کو فلائنگ ویٹرس کہا جیسے سن کر یوکاری کو کافی ٹھےس پوجی اور وہ سوچتی ہے وہ اتنی محنت سے یہ جوب کیوں کر رہی ہے اکیرا بھی اسے اپنی سٹوڑی بتاتا ہے کہ اس کی بھی ایک پروڈیکشن کمپنی میں جوب کرنے کی اکچھا تھی کیونکہ اسے یہ جوب کافی گلیمروس لگتی تھی پر جب وہ ایکچولی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا گی جیسے اس نے سوچا تھا یہ تو اس سے کافی الگ ہے پر یہ بس اس کا ایک خریدہ ہوا ڈریم تھا اکیرا اتنا سا بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ آدمی یوکاری کے اوپر جم کرتے ہوئے اس کے کندھے میں کٹ لیتا ہے اکیرا اسے پنچ مار کر دور فیکتا ہے پر وہ یوکاری کے کندھے پر کٹ چکا تھا یوکاری اکیرا کو جانے کو کہتی ہے پر اکیرا اسے چھوڑ کر نہیں جانا جاتا تھا یوکاری اسے بتاتی ہے جب وہ بچپن میں پہلی بار ایک فائٹ میں بیٹھی دی تو اسے کافی اولٹیاں ہو رہی تھی تب ایک ایئر ہوسٹس نے اس کی پیٹ کو رب کیا اور تب ہی اس نے ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ ایک ایئر ہوسٹس بنے گی اور یہی اس کا چائلڈھوڈ ڈریم تھا ساتھ ہی اسے آج کافی اچھا لگا اتنا کہتے ہی یوکاری اکیرا کو اس زومبی سے بچاتے ہوئے دھکا دے دیتی ہے اور اکیرا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اکیرا دیکھتا ہے کہ کینچو نے ایک بڑی اسی ٹیوی اٹھا رکھی تھی جسے دیکھ کر اسے کافی ہسیا جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں بائک لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ زومبی سب اس سٹور کے باہر سے جا چکے تھے گھر پوچھنے پر کینچو سے سارے انسیڈنٹ کے بارے بتاتا ہے پر اکیرا بعد لوگ جرف دیکھتے ہوئے اپنا چائلڈھوڈ ڈریم کو جاننے کا سوچتا ہے اور اسے اپنی ڈیری میں نوٹ کر لیتا ہے اور پھر سے گیم کھیلے لگتا ہے اکیرا اپنے ڈریم میں اپنے چائلڈھوڈ کو دیکھتا ہے وہ ایک ڈاگی کو دو لڑکوں سے بچانے کے لیے انہیں کاٹ دیتا ہے اور اس نے ایک عجیب سی سوپر ہیرو کی کاشٹوم بھی بہن رکھی ہوتی ہے اور وہ خود کو جسٹس کا سوپر ہیرو بھی بتاتا ہے اس کے بعد اس کی نیند خول جاتی ہے اور وہ اپنی ویشس والی ڈیری کو دیکھتا ہے جس میں اس نے اپنے بچمن کے سپنے کو یاد کرنا بھی لکھا ہوا تھا گینچو سے بتاتا ہے کہ جپان کی حالت اب کافی خراب ہو چکی ہے شاید ہی کوئی شہر میں بچا ہوگا جو ابھی تک زومبیز کے اٹیک سے بچ پایا ہو ایسا لگتا ہے کہ آرم فورسز نے خود کو ایک جگہ پر ایسولیٹ کر لیا ہے اور ماؤنٹنس میں رہنے والے لوگوں نے جنالز کو بند کر کے خود کو بچا کر رکھا ہے اگیرہ گینچو کو بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی ابھی تک سیف ہو کیونکہ وہ پہاڑوں میں بسے ایک گاؤں میں رہتے ہیں اس کے بعد دونوں ٹنکی سے پانی نکال کر نہتے ہیں اور گینچو اپنے بالوں کو بلانڈ کلر کا کر لیتا ہے کیونکہ اب وہ بھی اگیرہ کی طرح اپنے من کا ہر کام کرنا چاہتا ہے اگیرہ گینچو سے کہتا ہے کہ وہ ایک سپر ہیرو بننا جاتا ہے گینچو سے کہتا ہے کہ کیا سپائیٹر مین جیسا کچھ اگیرہ بتاتا ہے کہ آج سبح اس نے سپنے میں اپنی بچپنگ کی کچھ یادے دیکھی اور وہ سپر ہیرو جیسے مست سے کسٹوم کو پہن کر لوگوں کو زومبی سے بچائے گا وہ بھی بینا کسی ریوارڈ کے کیونکہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن نہ تو تم اڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم جالے فیک سکتے ہو تو اگیرہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے زومبی سے لڑنے کے لیے کچھ ریسرچ کری ہے اور وہ یہ ریسرچ اسے دکھاتا ہے اسی کے ساتھ اگیرہ اپنے بچپن کے سپنے کو یاد کرنے والی بات کو ڈیری سے کار دیتا ہے اور کینجو کو لے کے ایک ایک آئیوریوم پہنچ جاتا ہے کینجو نوٹس کرتا ہے کہ ایک شار جو زومبیز کو کھا کر خود ایک زومبی بن چکی تھی اس کے بعد اکیرہ آئیوریوم کے پیچھے جا کر لوکر سے ایک سوٹ نکال لیتا ہے اور اس سوٹ کو سپری سے پینٹ کر لیتا ہے دوسری طرف ہم ایک بس کو دیکھتے ہیں جو کی زومبیز کے بیچ میں فز گئی تھی اور اس میں ایک چھوٹی بچھی بھی بیٹھے ہوئی تھی جو کی بہت گھبرا رہی ہوتی ہے اس بس کا ڈائیور سب کو بس کے اندر ہی رہنے کو کہتا ہے جب تک زومبیز وہاں سے ہٹ نہ جائیں تب ہی اس بس میں ایک آدمی بیٹھتا ہے جس کے ہاتھ میں زومبی نے کاتا ہوا ہے اور اچانکہ وہ پورے زومبی میں بدل جاتا ہے اور سب پر حملہ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر بس میں بیٹھے لوگ بس کے دروازے کو کھول کر بہار کی اور بھاگنے لگتے ہیں پر کافی سارے لوگوں کو بہار گھوم رہے زومبی پکڑ کر مار دیتے ہیں وہ چھوٹی بچھی زومبی سے بستے ہوئے ایکیوریم کی طرف بھاگنے لگتی ہے جہاں پر اکیرہ اور کینچو بھی ہوتے ہیں راستے میں اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ گڑ جاتی ہے پر اکیرہ سہی ٹائم پر سوٹ پہن کر وہاں آ جاتا ہے اور اسے زومبی سے بچا لیتا ہے دراصل وہ ایک شارک سوٹ پہنا ہوا تھا جو کی ہمن باڈی کو ایکیوریم میں کلیننگ کرتے سمیں شارک بائٹ سے پروٹیک کرتا ہے سوٹ آئیڈرینیوم کی میش اور سٹیل فائبر کی طاقت سے بنا ہوا تھا جس کو بڑی سے بڑی شارک نہیں کار سکتی تھی اس لئے اس پر زومبیز بائٹ کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا اکیرہ زلدی سے سب کو ایکیوریم کے اندر جانے کو کہتا ہے اور وہ نوٹیس کرتا ہے کہ ان لوگوں میں سیزوکا بھی ہے تب ہی ایک زومبی اکیرہ پر حملہ کر دیتا ہے اکیرہ سوچتا ہے کہ یہ صحیح موقع ہے سیزوکا کو امبریس کرنے کا اور وہ زومبی سے لڑنے لگتا ہے پر ایک زومبی اکیرہ کے سوٹ پر کارتا ہے جس کی وجہ سے اسے کافی درد ہوتا ہے کافی سارے زومبیز اس پر چڑھ جاتے ہیں اصل میں یہ سوٹ لاتوں کو تو بلوک کرتا ہے پر کارڈنے سے ہونے والے درد کو یہ نہیں روک سکتا اکیرہ رہتے ہوئے کینچو سے مدد مانگتا ہے پر کینچو اسے صرف ایک سوٹ ہونے کا بھان بناتے ہوئے مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے اکیرہ کیسے بھی کر کے ان زومبیز کو نیچے پانی میں فیک دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہیرو بننا اتنا بھی آسان نہیں ہے اب اکیرہ ایکیریم کے اندر آکے کینچو کو بتاتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے پہلے بھی مل چکا ہے کینچو اسے سیزوگا سے بات کرنے کو کہتا ہے اکیرہ سیزوگا کے بعد جا کر خود کو انٹریڈیوز کرتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں اس کا نمبر بانگنے کوشش کرتا ہے پر سیزوگا بیچ میں روکتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے انزال لوگوں کی مدد کر کے کینچو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اب اکیرہ کو بھی لگتا ہے کہ سیزوگا ٹھیک کہہ رہی ہے اور اس کا ہیرو بننا کہیں کینچو کو کسی طرح کے خطرے میں نہ ڈال دے سیزوگا کہتی ہے کہ اگر تم لوگ رسکو ٹھیک درہ سے انیلائز بھی نہیں کر سکتے اور میرے سروائیبیلٹی کے چانسز کو کم کروگے اور اس لئے میں تم سے کانٹیکشن نہیں کر سکتی تب انہوں نے ایک عجیب سے بات سنائی دیتی ہے جسے چیک کرنے کیلہ اکیرہ اور کینچو وہاں جاتے ہیں یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ایک زومبی شارک جس نے کچھ زومبی سٹرائیورز کو کھا رکھا تھا اور ان کے پیر اس کے پیٹ سے بہار آگئے تھے جس سے اب وہ زمین میں بھی چل سکتی تھی اکیرہ پہلے تو سوچتا ہے کہ یہ سچویشن میں ایک ہیرو کیا کرے گا پر جب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو وہ بھی سیکنڈ فلور کی طرف بھاگنے لگتا ہے پر اُدھر تو پہلے ہی کافی سارے زومبی تھے تب دیچانک سے شارک وہاں پہ آ کر ان زومبیز کو کھانے لگتی ہے سیزوکا سبھی کو ایمرجنسی ایکزٹ کی طرف بھاگنے کو کہتی ہے ایک لڑکی در کے مارے سیزوکا کو پیچھے اسے پکڑ لیتی ہے اور سیزوکا اسے شاند کرانی کی کوشش کرتی ہے پر وہ لڑکی سیزوکا کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتی ہے کینچو سب کو اندر لے کر سروازہ بند کر دیتا ہے پر اکیرہ نوٹیس کرتا ہے کہ سیزوکا بہار ہی رہ گئی ہے اس لئے اسے بچانے کے لئے وہ چلے جاتا ہے اب سیزوکا سوچتی ہے کہ اس لئے وہ بڑے گروپ کے ساتھ کام نہیں کرتی اور اس اکیلہ رہنا پسند ہے کیونکہ زیادہ لوگ در کافی زلدی پھلاتے ہیں اب جیسے ہی شارک سیزوکا کو کھانے والی ہوتی ہے تب ہی اکیرہ اس شارک کو ایک زوردار پنچ ماردہ ہے سیزوکا اکیرہ سے بوستی ہے کی وہ اسے کیوں بچا رہا ہے تب ہی اکیرہ کہتا ہے جب یہ وہ دیکھتا ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کا ہیرو بن کر اسے بچانے کا من کرتا ہے سیزوکا اکیرہ کو اپنا ایک پلان بتاتی ہے اور اسے شارک کا دھیان اپنی طرف رکھنے کو کہتی ہے جسے اسے کچھ سمیں مل سکے بیٹری لانے کا دراصل شارک کے سر میں سنسری آرگن ہوتے ہیں جو بھی کسی بھی الیکٹریکل جارج کو ڈیٹیک کر سکتے ہیں اور ایسا ہوں اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ چھوٹی مچلیوں کا بتا لیا سکیں ان کی مسل سے جنریٹڈ الیکٹریکل کرنٹ سے اکیرہ شارک سے بری طرح مار کھا رہا ہوتا ہے تب ہی کینچو بھی شارک کا دھیان اپنی طرف شیستا ہے تب ہی سیزوکا اکیرہ کی طرف بیٹریز فیکتے ہوئے انہیں پکڑنے کو کہتی ہے اکیرہ زلدی سے ان بیٹریز کو پکڑ کر شارک کے سر پر ایک زوردار پنچ کرتا ہے جس کے جھٹکے کی وجہ سے وہ وہی ڈیر ہو جاتی ہے شام کو اکیرہ کینچو اور سیزوکا وہاں سے جانے لگتے ہیں اور اکیرہ اپنی ڈیری سے سیپر ہیرو بننے والی وشکو بھی کار دیتا ہے سیزوکا اکیرہ کی وہ ایسے کام لکھتی جس کی وجہ سے وہ بھی زومبیز کو آوائٹ کر سکے پر تم لوگ تو زومبیز بننے سے پہلے ہی ایسے اٹھپٹے کام کرنا چاہتے ہو ساتھ ہی ہماری طریقے بہت الگ ہیں اور آخر میں وہ اپنا کانٹیکٹ اکیرہ کے ساتھ ایکسچینج کر لیتی ہے اکیرہ اور کینچو ایک جولری شاپ میں ہوتے ہیں جہاں سے اکیرہ اور کینچو کافی ایکسپنسی وچ اور جولری کو پہن کر فوٹو کلک کرتے ہیں اکیرہ اتنی مہنگی وچز کبھی بھی اپنی سیلری سے نہیں لے پاتا ساتھ ہی وہ والد وچ والی وش کو بھی اپنی ڈیری سے کاٹ لیتا ہے رات کو اکیرہ کینچو کو بتاتا ہے کہ تنگی کا پانی اب ختم ہو چکا ہے اور پورے شہر میں بجلی بھی نہیں ہے ساتھ میں بیک اپ انٹرنیٹ بھی بند ہے کینچو کہتا ہے کہ ان کے فون تو چارجڈ ہے اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی نیوز نہیں دیکھ سکتے زومبیس کی سنگیہ کافی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں اب سروائیب کرنے میں کافی دکھت ہو رہی ہے اکیرہ سوچتا ہے کہ شاید انہیں اب کھانے کے لیے کھیدی کرنی چاہیے یا پھر واترمیلن شاپ کھولنی چاہیے اور جب شہر میں لوگ ہی نہیں بچے تو پھر انہیں خریدے گا کون سب یہ دونوں آسمان میں ستاروں کی اور دیکھتے ہیں جو کی کافی چمک رہے تھے کیونکہ پورے شہر میں بجلی نہیں تھی یہ دیکھ کر اکیرہ کو اچانک سے اس کے بچمن کا فلیچ بیک یاد آتا ہے جہاں بر وہ اپنی ممی بابا کے ہاتھ پکڑے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اکیرہ اپنے گاؤں بھومنے جانے کار ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اگلی صبح اکیرہ اور کینچو جرد کا سمان پیک کر کے وہاں سے جانے لگتے ہیں اکیرہ آخری بار اپنے کالج کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اسے گوڑ بھائی کہتا ہے سادھی وہ آفیس لائف کو بھی بھائی کرتا ہے کینچو اکیرہ سے اس کی دھر کی دوری گوستا ہے تو اکیرہ اسے بتاتا ہے کہ نارمالی مہاں تک جانے میں تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں پر ابھی کی سچویشن میں روڈس کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اکیرہ کو ایک کیمپنگ وین یا آر بھی وین لینے کا من کرتا ہے کینچو کو بھی اکیرہ کی یہ بات پسند آتی ہے کیونکہ اس میں وہ لوگ زومبی سے بھی بچ سکتے ہیں یہ لوگ سیدھے کیمپنگ کار شورو روم میں جاتے ہیں جہاں انہیں شیزوکا بھی مل جاتی ہے شیزوکا بھی شہر سے بھار جانے کے لئے ایک وین لینے آئی تھی اکیرہ کو بشواس نہیں ہوتا کیونکہ شیزوکا سے تیسری بار مل پا رہا ہے اور وہ شیزوکا کو اپنے گاؤں گھومانے چلنے کا کہتا ہے پر شیزوکا اسے منہ کر دیتی ہے کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ساتھی اس کے حساب سے یہ کافی رسکی بھی تھا یہ سن کر اکیرہ کو کافی برا لگتا ہے پر یہ دونوں کیسے بھی کر کے شیزوکا کو منا لیتے ہیں کیونکہ اسے ڈائیوینگ کرنا بھی نہیں آتا ساتھی تین لوگوں میں وہ سب سے زیادہ سیف رہ سکے گی شہروں کے اندر جاتے ہی یہ لوگ ایک سے بڑھ کر ایک آر ویس کو دیکھتے ہیں اکیرہ اور گینجو سب سے مہنگی آر وی کھولے جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں پر شیزوکا ان کی بات نہیں مانتی ایسے وقت میں انہیں ایک ایسی وین لینی ہوگی جو مشکل حالات بھی جھیل سکے اب آر وی کو لے کر دونوں کے بیچ بحث ہونے لگتی ہے پر دبی وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کے تیزتے جلانے کی وجہ سے زومبیز وہاں پر آ گئے ہیں جس وجہ سے ان لوگوں کو ایک رینڈم آر وی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنا بڑتا ہے اسی کے ساتھ اکیرہ کی آر وی میں رائٹ کرنے کے ویچ بھی پوری ہو جاتی ہے اکیرہ نوڈیس کرتا ہے جو ہائیوے کسی ٹائم پر بھرا ہوا رہتا تھا وہ آج کتنا زیادہ خالی ہے شیزو کا اسے بتاتی ہے کہ زومبیز وائرس اتنی تیجی سے پورے شہر میں فیل رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے جان بجانے کا سمیہ بھی نہیں ملا اور اگر سائنٹس کو ایک ویکسین بنا لیں تو لوگوں کو بچائے جا سکتا ہے گینجو ان سے کہتا ہے کہ انہیں اب کھانے اور سونے کے لئے کہیں رکھ جانا چاہیے کیونکہ اب راد ہی ہونے کو آئی تھی اجانک سکیرہ دیکھتا ہے کہ روڈ میں سپائک سیانی کاٹے بیچھے ہوئے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا اس کی آر وی کا ٹائر پنجر ہو جاتا ہے اور گینجو جو بائک سے ڈائپ کر رہا تھا گر کر بری طرح زخمی ہو جاتا ہے ہمیں اجانک سے وہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور ان کا راستہ روک دیتے ہیں اکیرہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کا لیڈر اور کوئی نہیں بلکہ اس کا آفیس شیف گوسوگی ہے اکیرہ کو پھر اپنے جاب کا دن یاد آتا ہے جب اس کا بواس اسے ٹارچر کرتا تھا اور وہ پھر سے ڈڑھنے لگتا ہے گوسوگی اکیرہ کو ایک آفر دیتا ہے کہ وہ اس کے دو سکینجو اور پنچر ٹائرز کو ٹھیک کر دیں گے اور بدلے میں اکیرہ کو اور پھر سے اس کا گلام بننا پڑے گا اور اس کے لئے کام بننا پڑے گا شیزوگا کو اب سب کو سمجھ آ چکا تھا کہ یہ لوگ پہلے لوگوں کی گاڑیوں کو پنچر کرتے گھائل کر دیتے ہیں پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا گلام بناتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں کوسوگی ان سے کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے کیونکہ آواز سن کر زومبیز بھی ان کے پیچھے آنے لگے تھے اور وہ اکیرہ سے کہتا ہے کہ اسے صرف دو دن ہی اس کے لئے کام کرنا ہوگا مجبوری میں اکیرہ پر دوستوں کے خاطر کوسوگی کی شرط کو مان لیتا ہے کوسوگی اکیرہ کو اپنی کمپنی میں لے جاتا ہے جو کہ اس نے ایک جگہ کو قبضہ کر کے بنائی تھی اور جہاں وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کام کرواتا رہا تھا جیسے کی ٹرک میں سے کچھ سمان اتارنا اور چڑھانا اور زومبی سے بچنے کے لئے لگائی بھی فینسنگ کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا دوسری طرف شیزوکا کینچو کے گھاو پر پٹی باندیتی ہے کینچو کو لگتا ہے کاش اس دن وہ ٹائر کو چینج کر پایا ہوتا اور اسے کافی گصہ بھی آ رہا ہوتا ہے شیزوکا کو لگ رہا تھا کوسوگی دو دنوں کے بعد بھی انہیں جانے نہیں دے گا اب ٹرک سے سمان اتارتے اور چڑھاتے چڑھاتے اگیرہ کے ہاتھوں میں سویلنگ آ گئی تھی اگیرہ نوٹیس کرتا ہے کہ کیسے سبھی لوگ گرمی میں کام کر رہے تھے اس کے بعد وہ جنریٹر کو آن کر کے اس میں سے کچھ بیرز پاروک لے نکال کر بہا رکھ دیتا ہے اور ایسا کرتے کرتے اس کا باس اسے پکڑ لیتا ہے اگیرہ اسے دیکھ کر اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ ایک شب بھی نہیں بول پاتا اتنے میں ہی کوسوگی کے کچھ چمچے مہا آ جاتے ہیں اور وہ چیلڈ بیر کی بوٹل کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اب کوسوگی خود اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہوئے ان سے کہنے لگتا ہے اس نے ہی اکیرہ سے کہا تھا کہ وہ بیرز کی بوٹل کو بہا رکھ دے کیونکہ آج رات وہ اکیرہ کے آنے کی خوشی میں پارٹی کریں گے جسے سن کر وہ سب بھی لوگ خوش ہوتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اکیرہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ زومبیز کا یوز کرتے ہوئے ان سے ٹرک کو کھجوا رہے ہیں اس کے بعد کوسوگی اکیرہ کو پھر سے دھمکا کر وہاں سے چلے جاتا ہے اس کی باتیں سن کر اکیرہ بوری طرح سے ٹرون جاتا ہے کینچو سیزوکا سے کہتا ہے آج اکیرہ کچھ الگ لگ رہا تھا اور وہ اس کے باس کو بھی جانتا ہے پر اسے سمجھ نہیں آرہا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اب سیزوکا اپنے کچھ پاسٹ کے انسیڈنس کو یاد کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ ہمارا دل اس ڈر کو کبھی نہیں بھولتا جائے ہمیں پتا بھی ہو کہ یہ لوگ ہمارا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اتنی دھوپ میں کام کرنے سے اب اکیرہ کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ یاد کرتی ہے کہ جب وہ ایک چھوٹی بچی تھی تب وہ گھر میں ایک پپی لائی وہ پپی باریس میں بھیگ رہا تھا تو اسے اس پہ دے آ گئی جب وہ پپی لے کے گھر آئی تو اس کے پاپا اس پہ بہت چلائے کہ وہ اس پاپی کو کھا جائے وہ کہتے ہیں کہ تم ویک ہو اور اس دنیا میں ویک ایموشن کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ لگ بگ چار سال کی تھی اور اس کے پاپا اسے روٹ لیس اور اپنے ایموشن پر کنٹرول رکھنے کو کہہ رہے تھے یہاں پریزنٹ سامنے میں اکیرہ کا باس اپنے چمچوں کو پارٹی دے رہا تھا سب لوگ پارٹی کر رہے تھے اور اکیرہ گدو کی طرح محنت کر رہا تھا ایک چمچہ بہت ایمپورٹن بات کر رہا تھا کہ کیا اگر وہ زومی لڑکی کو سمیش کریں گے تو کیا وہ بھی زومی بن جائیں گے ان میں سے ایک آدمی کی ڈرنک ختم ہو گئی تو وہ اکیرہ کو ایک ڈرنک لانے کو کہتا ہے جس کے دوران ہر بڑی میں اکیرہ کے ہاتھوں سے ایک بیر گر جاتی ہے بعد میں اکیرہ کو ڈرنک لڑنے کی وجہ سے ڈاڑتا ہے کچھ چیزیں زومی آئپو کلپس سے آنے سے بھی چینج نہیں ہوتی اور کچھ لوگ اپنے سٹاف کو شٹ ہی سمجھتے ہیں اکیرہ ان سے بار بار مافی مانگتا ہے اور یہاں اس باس اول لیڈی کو کہتا ہے کہ اسے صرف ایک جوان لڑکی ہی ڈرنک سرف کرے گی جب وہ سیزوکا وہ دیکھتا ہے تو وہ اسے اس کو ڈرنک پلانے کو کہتا ہے سیزوکا اس کا کہنا مان جاتی ہے اور ڈرنک پور کرنے لگتی ہے بہت بڑا دس کے آدمی ہوتا ہے وہ سیزوکا کو بھی ڈرنک پینے کو کہتا ہے کیونکہ جب سیزوکا بھی ہوش ہو جائے گی تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا وہ اکیرہ کو اور دارو لانے کو کہتا ہے اکیرہ اس وقت باقی لوگوں کو ڈرنک پلا رہا تھا تو جب اس کا بہت دوبارہ اکیرہ کو بلاتا ہے تو اس کی آواز سے وہ ڈر جاتا ہے پر اپنے باس کی گالی سلیپ اور تیز دھوپ میں کام کرنے کے قارن وہ گلتی سے اپنے باس کو خالی ڈرنک کی بوٹل دیتا ہے خالی دارو کی بوٹل دیکھ اس کے باس گانزو کو گستا جاتا ہے اور وہ اکیرہ پر چلاتے ہوئے تھوک کی بارش کرتا ہے جہاں سیزوکا باس کی گالی سن یاد کرتی ہے اس کے فادر بھی ایسے ہی تھے اس کے فادر چاہتے تھے کہ سیزوکا لوگوں کا فائدہ اٹھا کے کمپنی کی سی او بنے وہ سیزوکا کو روثلس بنانا چاہتے تھے کیونکہ سی او کا کوئی دلی آتما نہیں ہوتی وہ اس ڈاک کے کیر کرتی تاکہ وہ ڈاک جلدی ہلتی ہو جائے وہ بہت خوش تھے کہ اب اس کا ایک دوست ہوگا پر اس کا فادر نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ڈاکٹر خوش ہو اور ایسے سیڈی چیزوں سے دل لگائے تو اس کے فادر نے خود سے اس ڈاک کو مار دیا اس کے بعد سیزوکا کا دل لب تھا ہی نہیں وہ بس اپنے فادر کی باتیں سنتی وہ سے میں بہت سفوگیٹنگ تھا پر گیا گرے وہ کچھ نہیں کر پا دی تھی وہی سیم چیز اکیرہ کے ساتھ بھی ہو رہی تھی گانزو اکیرہ کا کامفیڈنٹ روز ختم کر رہا تھا اسے یہ بتا گے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے جب اکیرہ گلتی سے فوڈ گین گرہ دیتا ہے تو اسے اس کا بہت سٹوپیڈ اور یوزلس کہتا ہے اور اب وہ اور زیادہ کام کرے گا اپنی گلتی وجہ سے اکیرہ اس کی باتیں سن ٹوٹ جاتا ہے اس میں تھٹھٹ کا گانزو آخری دعو مارتا ہے اور اکیرہ کے شولڈر میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب اکیرہ کی بہتری کے لئے ہے وہ چاہتا ہے کہ اکیرہ اس کے ساتھ ہمیشہ کام کرے تاکہ وہ آؤٹسائیڈ ورڈ والے زومبی کے خطرے سے بچھوائیں اس کا کہنا تھا کہ اس کے بینا اکیرہ زومبی ورڈ میں ایک دن بھی نہیں ٹک پائے گا اکیرہ گینزو کی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا اور اسے صحیح اور غلط میں فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا جب رات ہونے والی تب اکیرہ کسی زومبی کی طرح کام کر رہا تھا یہاں سیزو کا کیمپ میں ریس کر رہی تھی تب ہی وہاں اکیرہ کی سو بکٹ لسٹ والی ڈائری کر جاتی ہے وہ اکیرہ کی ڈائری پڑتی ہے اور اپنی طرف سے بھی لسٹ میں ایک اور ٹوڈو لسٹ میں لکھ دیتی ہے اگلے دن دو آدمی سبلائی ٹرک لوڈ کر رہے تھے ان میں سے ایک بریک کے دوران اپنے کلی کو کہتا ہے کہ گانزو کبھی بھی خود کام نہیں کرتا یہ سنکر دوسرا آدمی کہتا ہے انہیں شکر بنانا چاہیے کہ وہ اکیرہ کی طرف گدہ مصدوری نہیں کر رہے وہ کہتا ہے کہ جلدی سے ٹرک کا دروازہ کلوز کر دو جس سے پہلے کہ کوئی زومبی آ جائے پر انہیں پتا نہیں تھا کہ ایک زومبی ٹرک میں آ چکا ہے یہاں کمپاؤن میں سیزو کا اور کینزو اپنے شرط کے انسار مہاں سے دو دن بعد جانے کو تیار تھے پر اکیرہ کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں آئے گا وہ یہیں گانزو کے ساتھ رہے گا اور اس کے لئے کام کرے گا گانزو کو وشواس نہیں تھا کہ اکیرہ کیا بکواز کر رہا ہے پر اکیرہ سیریس تھا اکیرہ کو بتایا گیا تھا کہ وہ ایک دن بھی بہار زندہ نہیں رہ پائے گا کیونکہ وہ ایک اگلی ایڈیٹ ہے اور وہ اگر گانزو لوگوں کے ساتھ رہے گا تو وہ دماغ دار بن جائے گا سیزو کا کہتا ہے کہ وہ وہاں سے جا رہی ہے اور اگر ٹینڈو کو ان کے ساتھ آنا ہے تو وہ آئے نہیں تو وہ یہاں سے اکھیلے جائے گی اکیرہ کہتا ہے کہ اسے گانزو کو اس کی کائنڈنس کے لئے رپے کرنا ہے اور وہ اب گانزو کی ساری باتیں سنے گا اور وہیں رہ کر اس کا کام کرے گا اکیرہ کی ایسی باتیں سن سیزو کا روک جاتی ہے وہ سوستی ہے کہ اس کا چائلڈھوڈ بھی اکیرہ کی طرح ٹراؤما سے بڑھا ہوا ہے وہ اکیرہ کو ہوش میں آنے کو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ گانزو کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے وہ بس اسے ایک ناکر کی طرح کام کروائے گا گانزو موٹا اور بہت سورت آدمی ہے اس کی ماں میں اسے پیار نہیں کرتی تھی تو وہ لوگوں کی زندگی نرگ بناتا ہے اپنی لائف میں ایکسائٹمنٹ کے لئے سب لوگ یہ سن شاک تھے وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے موٹے گانزو اور اس کے چمچوں کے آس پاس بھی نہیں رہنا چاہتی وہ کہتی ہے کہ اکیرہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ اکیرہ کو اس کی ہنٹر ٹو ڈو لسٹ والی ڈیری دیتی ہے گانزو کو سمجھاتا ہے کہ یہ لڑکی سیزو کا اس کا گیم پلین گرباد کر دے گی تو وہ اکیرہ کے ہاتھوں سے ڈیری کو زمین میں فیک دیتا ہے بس یہی سمیں تھا جب اکیرہ کو ہوش آتا ہے جب گانزو اپنے شوق سے پک کو روننے والا تھا اکیرہ اس کے بیچ میں آتا ہے وہ گانزو کو کہتا ہے کہ کیا وہ پاول ہو گیا ہے گانزو میں تمہارا بتصورت فیس پھر سے نہیں دیکھنا چاہتا اکیرہ کا confidence دیکھ گانزو شوق ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے زومبی کی طرح کام کرنے سے بڑیا تو وہ ایک زومبی بن جائے بھائی تو بہت اچھے سے بات کر رہا ہے میرا ایسا باس ہوتا تو میں پتا نہیں کیا کرتا تب ہی ماں سپلائی گیترنگ ٹیم پاستی ہے اور وہ اپنے ٹیم کو کہتا ہے کہ دیکھو میں کیا کل آیا وہ جیسے ہی ٹرک کا بیک ڈار کھولتا ہے ایک زومبی اس کو کٹ لیتا ہے یہ دیکھ سب لوگ پینک ہو جاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں اس پینک ٹائم میں دوسرا ٹرک ڈائیور ڈر کے مارے اپنے ٹرک سے دوسرے ٹرک کو مار دیتا ہے اور زومبی فری ہو جاتے ہیں ایسے زومبے میں کینچو مہا لوگوں کی زومبی سے مدد کر رہا تھا اور وہ نیراز تھا کہ وہ ہر کسی کی جان بچا نہیں پا رہا ہے اکیرہ دیکھتا ہے کہ گینچو کے پیچھے زومبی بھاگ رہے ہیں بھاگتے بھاگتے گینچو کا جوتا سلپ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اب نہیں بچے گا ڈر کے ہمارے گینچو کی ناک نکل جاتی ہے تب ہی ایک وین لے گیا اکیرہ گینچو کی جان بچا لیتا ہے اور گینچو کو اس وین کی اوپر آنے کو کہتا ہے یہاں گینچو کو سمجھ نہیں آتا کہ اکیرہ گینچو کی مدد کیوں کر رہا ہے پر اکیرہ پورے زور سے کھیچ گینچو کو وین کے اوپر لے آتا ہے اکیرہ دونوں ٹرائیور کو بلاتا ہے اور وہ دونوں ٹرائیور اس وین کو گھیل لیتے ہیں جس سے سارے زومبی ٹرائپ ہو جاتے ہیں اکیرہ اس وین کو کھیچ سلینڈر کو فائر سموک فکتے ہوئے گینچو کے ساتھ کوت جم کرتا ہے جس سے وین اٹ جاتی ہے اور زومبی جل یعنی مر جاتے ہیں یہاں گینچو خوش تھا کہ اکیرہ لوگ بچ گئے پر اکیرہ کہتا ہے کہ یہ سب ان لوگوں کی مدد سے ہو بایا اکیرہ سیزوکا کو کنفرنٹ کرتا ہے اور سیزوکا خوش تھے کہ اکیرہ لوگ زندہ بچ گئے یہاں گینچو کہتا ہے کہ اکیرہ اور واقعی لوگوں نے زومبی کے خلاب بہت اچھا کام کیا پر اسے اس کے سب آرڈینیٹ یاد دلاتے ہیں کہ اب وہ اس کے لئے کام نہیں کریں گے اور اب وہ وہاں سے جا رہے ہیں وہ سب لوگ گینچو کو چھوڑ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گینچو بس زور زور سے روتا ہے اور اس کے ناک بہار آتی ہے یہاں اکیرہ کینچو اور سیزوکا اپنی روڈ ڈریپ کنٹیونیو کرتے ہیں اکیرہ خوش تھا کہ وہ اپنی لیسٹ سے تیس سے بھی زیادہ چیزیں کر چکا ہے پر سیزوکا سوچتا ہے کہ اس ریٹ سے تو اکیرہ پہلے ہی مر جائے گا وہ لوگ تبھی ایک ٹرک دیکھتے ہیں جس کو چاروں طرف سے زومبی نے گھیرا ہوا تھا اور اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی انسان زندہ فسا ہوا ہے اکیرہ خوش تھا کہ اب وہ اپنا شارک سوپر ہیرو کاشٹوم پہنے گا اور اس انسان کو بچائے گا پر تبھی اس ٹرک کا دروازہ توڑ ایک سمورائی نکلتا ہے اور پھر ہوا میں اڑکے ان زومبیز کو ایرو مارتا ہے اور سارے زومبیز مر جاتے ہیں وہ سب ایدک شاک ہو جاتے ہیں اور اکیرہ کو یہ سب بہت cool لگ رہا تھا کچھ سمی بعد سمورائی اپنا ماس نکالتا ہے اور وہ ایک خوبصورت لڑکی ہوتی ہے وہ سب کو مدد کے لئے thanks بولتی ہے اور اس کا نام بیٹرکس تھا اور وہ جرمنی کی رہنے والی ہے بیٹرکس بتاتی ہے کہ اسے جپان کی technology اور history بہت پسند ہے اور وہ یہ سب دیکھنے کے لئے ہی جپان آئی تھی اور اسی لئے اس نے یہ سمورائی گیٹ اپ پہنا ہے اکیرہ اس ٹرک کا دروازہ کھولتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں اتنے سارے refrigerate fish tuna کیوں ہیں بیٹرکس بتاتی ہے کہ وہ fish truck کو لے کے ایک شیف کے بعد جا رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا سپنا تھا کہ وہ جپان میں آئے وہ anime کی دیوانی تھی کیونکہ وہ ایک anime کی دیوانی ہے تو جب اس کا blaine جپان لینڈ کرا تو تب تک zombie apocalypse شروع ہو جگا تھا اور اب صرف ایک چیز اسے جپان کی fill لے سکتی ہے وہ ہے شوشی اسے ایک gas station کی طرف ایک شیف ملا ہے جو اس کے لئے شوشی بنائے گا اگر وہ اس کے لئے fish لا پائے تو یہ سو ناکیرہ کہتا ہے کہ وہ بھی شوشی کھائے گا اور اس کے ساتھ جائے گا وہ لوگ اپنی بین میں شوشی والے آدمی سے ملنے جاتے ہیں بیٹرکس کو یاد آتا ہے کہ آخری بار اس نے شوشی شیف سے تین دن پہلے بات کی تھی تو شاید وہ شیف ابھی زندہ نہ ہو وہ لوگ اب ایک موڑ میں آتے ہیں جہاں انہیں zombies کا گروپ دکھائے دیتا ہے پر یہ زومبی انہیں شوشی کھانے سے روک نہیں سکتے تھے وہ اپنا سوپر ہیرو سوٹ پہنتے ہیں پر انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی پلان بھی نہیں تو شیزو کا گیتی ہے کہ ان کے پاس ایک پلان ہے اور وہ ہے کینزو کو زومبی کا چارہ بنانا کینزو بینہ کپڑوں کے کسی چارے کی طرح اپنے پیچھے زومبیز کو بھگاتا ہے اور پھر اگرہ ٹرکسے ان زومبیز کو ٹریک کر دیتے ہیں بینہ ٹرکس باقی زومبیز کو کار دیتی ہے گاڑی کی آواز سے سارے زومبیز اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک طرف آ جاتے ہیں اب وہ ان زومبیز کو ماننے کو تیار تھے اور وہ ان پہل کھول فیک دیتے ہیں پر انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے پاس میسٹیک ختم ہو چکی ہے اب زومبی ٹرک کو ٹاپ کے فش آر وی کی طرف بڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ زومبی آر وی تک پہنچ گئے تو وہ فش ختم ہو جائے گی اور وہ شوشی کبھی نہیں کھا پائیں گے اکیرہ کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا اور وہ زومبی کے بیچ میں کوچ جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ شوشی کھائے گا بینٹریکس بھی اکیرہ کی مدد کرنے کے لئے آتی ہے وہ لوگ زومبی سے لڑتے ہیں پر زومبیز بہت زیادہ تھے اس لئے ان کی مدد سے زگا کرتی ہے اور وہ اپنے ڈرون سے ان زومبیز کو دوسری طرف دسٹریک کر دیتی ہے وہ ان سب ہی زومبیز کو ایسے جگل آتی ہے جہاں پیٹرول پرم سے پیٹرول زومبیز کو اڑا نکلے تیار تھا کینجوبر سے مولوٹوک کی بوٹل فیک دیتا ہے سارے زومبیز میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ سب وہ اوپر روف ٹاپ سے دیکھتے ہیں وہ لوگ آخر کا شوشی شیف کے باز پہنستے ہیں اور وہ لوکل شیف ان کے لئے شوشی بناتا ہے وہ شیف جبان کے گانما ڈسٹرک کا رہنے والا تھا اور وہ شوشی تیس سال سے بنا رہا تھا تو وہ خوش تھا کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کی شوشی کھانے کے لئے اتنی دور سے آئے ہیں بیٹریکس کو چھوڑ سب لوگ شوشی کھا رہے تھے آخر گار شوشی کو کھا کے بیٹریکس رونے لگتی ہے یہ دیکھ شیف کہتا ہے کہ اس کی اتنی زندگی کی محنت اب کام آئی وہ شوشی کو کافی زمجہ سے بنا رہا ہے اس کا اپنی ڈاڈر کی میریچ میں نہ جا پانا اور نہ ہی اپنی وائف کے فینٹرل میں جانا اب کچھ کام آیا میں مزاگ نہیں کر رہا دوستو وہ ایسا ہی بولتا ہے کیا اور وہ کہتا ہے کہ اب جب دنیا زومبی سے بھری ہوئی ہے تو وہ لوگ آج رات بھر دارو پینگے